موسیقی چھ عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان تیہ پائے جانے والے جوہری معاہدے سے امریکہ کی الہدگی کے بعد ایرانی معیشت مسلسل زوال کا شکار ہے مئی کے مہینے میں امریکہ اس معاہدے سے نکلا جس کے کچھ عرصے بعد جون کے آواخر میں دارالحکومت تیہران سمیت تمام شہروں میں زوال پذیر معیشت اور پستے میعاری زندگی کے خلاف احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے جس میں آئے روز شدت آتی گئی اور مذہب کے نام پر عوامی استحصال کرنے والے حکمرانوں کے خلاف عوامی غیظ و غزب شدت اختیار کر رہا ہے نیم سرکاری خبر رسان ادارے فارس نیوز کے مطابق صوبہی کرج کے استشہاد نامی قصبے میں واقعی ایک آغائی نامنہاد مذہبی سکول پر بپھرے ہوئے مظاہرین نے دعویٰ بولا اور توڑ پھوڑ شروع کی اس دوران مظاہرین مرگبر آمیر کے ناروں کے ساتھ ساتھ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے خلاف نارے لگا رہے تھے اور آغائی رجیم سے حکومت چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے تھے گزشتہ دسمبر اور جنوری کو بھی ملک گیر مظاہرے ہوئے تھے جن میں سیکیورٹی فورسز کے بدترین تشدد کے نتیجے میں پچیس مظاہرین جان بحق اور کئی زخمی ہوئے تھے تاہم جون کے آواخر میں شروع ہونے والے مظاہرے سابقہ تمام تر ریکارڈ توڑ چکے ہیں اور تاریخی لحاظ سے ایرانی عوام کے بیداری کی بینظیر داستان تاریخ کے اوراک پر نقش ہو رہی ہے مظاہروں میں شرکت کرنے والے کارکنان مسلم ممالک میں مداخلت اور توسی پسندانہ ازائم کے خلاف نعرے بازی کرتے نظر آ رہے ہیں کرج اور کم شہر میں سراپا احتجاج مظاہرین نے حزباللہ کو چھوڑو اور ہمارے حالات پر توجہ دو کے نعرے لگائے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے کلپوں میں مظاہرین یہ بھی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ولایتی فقیح کی حکومت نے دین کو سیڑی بنا کر عوام کو زلیل کیا حزباللہ اور دیگر فرقہ وارانہ دہشتگرد تنظیموں کے لیے ایران سالانہ بنیادوں پر بجٹ مقرر کرتا ہے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے سپریم لیڈر کے کنٹرول سے ہو کر دہشتگردی کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اس لیے ایرانی عوام اس کو اپنے حقوق پر ڈاکہ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت کی بربادی کا بنیادی سبب اغائی رجیم کے توسی پسندانہ ازائم اور وہ جنگی خواہشات ہیں جس میں مسلم خطے کی بربادی کے ساتھ ساتھ ایران اور اس کے غیور عوام کی بھی بربادی ہے احتجاجی مظاہروں کی حالیہ لہر کی زیادہ شدت ان علاقوں میں نظر آئی ہے جو ماضی میں ولایت فقیح پر مبنی آغائی رجیم کا گھر تصور کیے جاتے تھے مذہبی شہر کم اور صوبہ کرج میں احتجاجی مظاہروں کی شدت کی وجہ سے حکام نے چھ جولائی کی شب فون اور انٹرنیٹ سرویسز پر پابندی لگائی ہے اس سے پہلے دیگر علاقوں میں بھی حکام یہ ہتکنڈے آزما چکے ہیں تاکہ احتجاجی مظاہروں کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر نشر نہ کی جا سکیں کیونکہ ذرائع ابلاغ کو ان مظاہروں کی کورج کی اجازت نہیں ہے اور حقائق کو سامنے لانے کا واحد ذریعہ سوشل میڈیا ہے جس کے صد باب کے لیے انٹرنیٹ پر پابندی لگائی جا رہی ہے ایرانی حکومت کے خلاف ہونے والے حالیہ احتجاجی مظاہروں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آغائی رجیم غاسبانہ رجیم ہے جس نے زبردستی حکمرانی پر قبضہ کر کے عوام کو عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے دین کے نام پر عوامی استحصال کی مرتقب ہونے والی رجیم کے دن اب زیادہ نہیں کیونکہ ظلم کی رات کتنی ہی طویل نہ ہو جائے سویرے کی کرنوں سے اس کے اندیرے نے بلاخر چھٹ جانا ہوتا ہے بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ امت مسلمہ ولایتی فقیح کی حقیقت کو جان کر ایرانی عوام کا دست و بازو بنے تاکہ وہ اپنے عظیم حدف کو پانے میں کامیاب ہو جائیں دنیا اردو کا درخشان ستارہ مسال کردی